لواب سے شروع ہوئی اس نظریہ کے سب سے بڑے فائننسر جو ہوں سعودی عرب ہیں اسی کے اثر سے کوئت ہے دوبئی ہے ابودابی ہیں یہ جتنے وحبی وائرس سے ایفیکٹیٹ کنٹریز ہیں وہ تبلیغی جماعت کی طاقت اسی لیے گرفتار کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے ان کو جیل بھیجنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے ان پر تین سو چال لگا تو دیا اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ یہ جاہل لیڈر مگر اس کے پیچھے ایک عرب دنیا ہے جو خود بھی یزیدی بن چکی ہے جو خود بھی خارجیت زدہ ہے جو دہشتگرد ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آتنکوادی ہیں جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں جو مسلمان بن کر دہشتگردی کرتے ہیں جو مسلمان بن کر کے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں لشکر ایک جوئبہ ہے حضب المجاہدین ہے طالبان ہیں القائدہ ہیں یہ سب کے سب وہابی بیچاردھارک ہیں ان سب کا فائننسر سعودی عرب ہے اور سنیے آپ یہ وہابیوں کو حلقے میں مسلی جیگا انہوں نے مسلمانوں کے تمام ضروریات کو دیان میں رکھ کر کے سنگٹرد بنایا ہے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بچوں میں سنی مسلمانوں میں جن بچوں کو دین کی بڑی دلجسپی ہے ان کے لئے داراللہ علم دیوبند بنایا ندوا بنایا ہے انہوں نے دیکھا کہ سنی مسلمانوں میں جن بچوں میں روزہ نماز کا بڑا ذوق و شوق ہے ان کے لئے تبلیغی جماعت بنایا ہے انہوں نے دیکھا سنی مسلمانوں میں وہ کون لوگ ہیں جن کو ایجوکیشنل دلچسپی ہے اکیڈیمک مزاج رکھتے ہیں ان کے لئے جماعت اسلامی بنایا ہے کون شرپسند ہے فسادی ہے ان کے لئے انہوں نے سیمی بنا دیا ہے حضر المجاہدین بنا دیا ہے دشکر ایتو ایوہ بنا دیا ہے جس مزاج کا جس کو پاتے ہیں اس مزاج کی ایک آرگنائزیشن بنا دیتے ہیں یہ سب آلہ دلہ دکھائی دیتے ہیں لیکن میں شکر ادا کروں گا اپنے پروردگار کا موسیقی موسیقی